جو سرونام ہوتا ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے ڈیفینیشن میں آپ بہت پہلے سے سنتے ہوئے چیز آ رہے ہیں کہ سنگیہ کے ستھان پر پریوکت ہونے والے شبدوں کو سرونام کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ڈیفینیشن کہنا کیا چاہتی ہے تو آئیے آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن کیا کہنا چاہتی ہے ڈیفینیشن کہتی ہے سنگیہ کے ستھان پر پریوکت ہونے والے شبدوں کو سرونام کہا جاتا ہے کیسے میں لکھتا ہوں رام میرا مطر ہے یہ ایک نبند لکھ رہا ہوں میں ٹھیک ہے رام میرا مطر ہے پانچ کا چھاتر ہے اب دیکھئے یہاں پر رام جو شبد لکھا گیا ہے یہ ہے کیا ہے سنگیہ ہے اگر یہاں پر میں وہے کی جگہ پر رام لکھوں کہ رام میرا مطر ہے رام ککشا پانچ کا چھاتر ہے یہ تو بھی ٹھیک ہے جب میں لکھتا ہوں وہے ککشا پانچ کا چھاتر ہے تو بھی ٹھیک ہے ارثات سنگیہ کا ستھان یہاں پر کس نے لیا رام کا ستھان یہاں پر لیا وہے نہیں تو وہے کیا کہہ لائے گا سرونام تو اس پرکار جو آپ سبھی کے سامنے یہ دیفینیشن ہیتی ہے کہ سنگیہ کا ستھان لینے والے شبدوں کو سرونام کہا جاتا ہے اس کا ارث جو ہے وہ یہ ہے اس کا جو پریوگیک روپ ہے جو پریکٹیکل روپ ہے وہ یہ ہے کہ سنگیہ کا ستھان ہے وہے کس نے لے لیا سرونام نے لے لیا سنگیہ کیا تھی رام تھی وہے کیا ہے سرونام ہے تو اس پرکار یہ ہے وہے جو سو یہ سبھی شبد کس میں رہیں گے یہ سبھی رہیں گے سرونام میں اب شروع کرتے ہیں سرونام سرونام کو مکھے روپ سے چھے روپوں میں بانٹا گیا ہے چھے بھاگیں اس کے چھے بھید ہیں جس میں جو پہلا بھید ہے اسے پورش وچک کہا جاتا ہے اس کے بعد میں جو دوسرا بھید ہے اسے نشیہ وچک تیسرے بھید کو انشیہ وچک کہا جاتا ہے چوتھا بھید سمبند وچک پانچوان پرشن وچک اور چھٹا بھید جو نج وچک ہے وہے کہہ لاتا ہے اس طرح سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو سب سے پہلا بھید ہے پورش وچک پورش وچک کیا ہوتا ہے ارثات جس میں کسی وشیش وستو ویکتی کا بود ہوگا اسے پورش وچک کہا جائے گا جی اور جو پورش وچک ہے وہے تین پرکار کا ہوتا ہے جو اس کا پراثم جو بھاگ رہے گا وہے ہوتا ہے اتم پورش دوسرا بھاگ مدھیم پورش تیسرا رہے گا انیا پورش اب آپ کو کس طرح سے سمجھائیں اس چیز کو یہ دیکھئے آپ بہت آسانی سے گرافیکلی سمجھ رہا ہے اس چیز کو اتم پورش ہر ایک ویکتی مانتا ہے کہ میں اتم ہوں خود کے لیے تو جس میں ویکتی خود کے لیے جو کرتا جو ہے خود کے لیے بات کرے جو ویکتی خود کے لیے بات کر رہا ہے وہے رہے گا اتم پورش جیسے میں میرا ہم ہمارا آپ انگریزی میں سنتے ہوگی فرس پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن تو یہ فرس پرسن ہے سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ہے آپ سب اس چیز کو کرتے بھی ہیں اس کے بعد میں مدہم پورش میں ہم بات کرتے ہیں اپنے ساتھ جس ویکتی ہم بات کریں ارثات یہاں پر دو ویکتی ہیں یہاں پر دو ویکتی ہیں یہ جب آپس میں بات چیز کر رہے ہیں بھائشہ کا جادان پردان کر رہے ہیں اس میں تم تمہارا تمہیں یہ شد ہم کہہ سکتے ہیں جی تو یہ دو ویکتی جو آپس میں بات کر رہے ہیں فس پرسن سیکنڈ پرسن اس طرح بات جو چل رہی ہے اب یہاں پر ایک اور پرسن ہے جو دور ہیں ہمارے پاس میں نہیں ہے جب ہم اس کے بارے میں بات چیز کریں گے اسے کہا جائے گا انیہ پرسن جیسے وہ اس کا انہیں شبطوں کا جب ہم پریوک کریں گے تو یہ ہے ہم بات کریں گے ہمارے تھرڈ پرسن کے لیے تو اس طرح سے فس پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن آپ سبھی دیکھ رہے ہیں اتتم پرش مدھیم پرش و انیہ پرش اس فرقار سے یہاں پر آپ سبھی کے سامنے آئی تنگ آپ کو کلیر بھی ہو گیا ہوگا اتتم پرش مدھیم پرش و انیہ پرش کسے کہتے ہیں جس میں سویم کے بارے بات کریں اتتم پرش جس میں جو دوسرے وقتی سے بات کر رہے ہیں وارتہ اللہ کر رہے ہیں اس کے لئے جو پریوگ ملائے گا اسے کہا جائے گا مدھیم پرش اور جب کسی تیسرے پرسن کی بات کی جائے گی کسی ایسے وقتی جو ہمارے بیچ میں نہیں ہے اسے کہا جائے گا انیہ پرش جیاشکر تو آپ نے یہ کلیر کر لیا ہوگا اس کے بعد میں بات کریں گے ہماری دوسرے ٹائپ کی جو ہے نششہ وچک جسے سنکیت وچک بکھا جاتا ہے اب نششہ وچک کیا ہوتا ہے نششہ وچک ارثات ہمیں کسی ویکتی عورسطو کے بارے میں نششہ ہے ہمیںی کلیر ہے اسے نششہ وچک کہا جاتا ہے جیسے اسے سنکیت وچک بھی کہا جاتا ہے سنکیت وچک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہمیں کوئی چیز نششت ہے ہمیں کلیر ہے کہ یہ چیز یہ ہے اب میں کہتا ہوں یہ دسٹر ہے اس کو دسٹر میں کہہ رہا ہوں آپ سبھی کو clear ہے میں اس کے طرف اشارہ بھی کر رہا ہوں کی یہ duster ہے اشارہ ارثات سنکیت کرنا یہاں پر کیا کہلائے گا سنکیت وچک کہلائے گا اور نشت ہے مجھے اس چیز کے پتہ ہے مجھے کہ نشت وستو ہے یہ duster ہے اس لئے اس کو نشت وچک بھی کہا جاتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ہے میرا گھر ہے اب مجھے نشت ہے اس چیز کا مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے میں اس چیز کے بارے میں جانتا ہوں نشت بھی ہے اور اشارہ بھی کر سکتا ہوں کہ یہ ہے میرا گھر ہے آپ اپنے کسی مطر کو جب بتائیں گے کہ یہ ہے میرا گھر ہے اس طرح سے یا یہ میرے پتا جی ہیں تو اچھا کرتا ہوں آپ نے سمجھا ہوگا کہ یہاں پر یہ ہے اور یہ شبد کا میں نے پروک کیا اسی پرکار وی کا بھی آپ کر سکتے ہیں الگ اور بھی بہت سارے ادھاران آپ کو ملیں گے آپ کی یہ بہنی جو بک ہے گریمر کے اس میں آپ دیکھئے گا تو یہ تھا نشہ بچک یا سنکیت بچک دونوں ہی نام ہے اس کے انشہ بچک انشہ بچک کیا ہوتا ہے جب ہمیں کسی وستو اور ویکتی کے بارے میں نشہ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا کہ نشت روپ میں وہ ہے کون ہے تو اس کے لئے ہم پریوک ملا سکتے ہیں انشہ بچک ادھاران دیکھ لیتے ہیں ڈال میں کچھ کالا ہے ویسے تو یہ ایک محاورہ ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہونا اس کے لئے ہم اس کو پریوک ملے کے آسکتے ہیں ڈال میں کچھ کالا ہے پرنتو یہاں پر کچھ شبد سے ہمیں اس چیز کے بارے میں پتا لگ رہا ہے کہ ہمیں نشت نہیں ہے یادی میں ڈال میں کچھ گر گیا ہے کیا گر گیا ہے ہمیں نہیں پتا کوئی کہ دروازے پر کوئی کھڑا ہے دروازے پر کوئی کھڑا ہے اب آپ ڈالburnے پر دیکھا آپ نے کوئی ایسا وقت کھڑا جسے آپ نہیں جانتے ہیں نشت اس کو نہیں جانتے ہیں تو یہاں پر جو کوئی شبد ہوگا وہاں کس کے انترگت رکھا جائے گا وہاں رکھا جائے گا انشاء وچک سرونام کے اندر آشاء کرتا ہوں اپنے انشاء وچک سرونام بھی سمجھ لیا ہوگا اس کے بعد میں سمندھ وچک کی بات کرتے ہیں سمندھ وچک سرونام وہاں سرونام ہوتا ہے جو ایک سرونام کو دوسرے سرونام سے جوڑنے کا کام کرتا ہے جیسے میں کہوں جو پڑھے گا وہ پرتھم آئے گا اب آپ نے دیکھا کہ جو نے وہ کے پورے واقعے کو جوڑنے کا کام کیا اس پر کافیس نے سمندھ بنایا دو چیزوں کے بیچ میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی اس پرکار ہم پریوک کر سکتے ہیں ان شبدوں کو یہاں رکھے جائیں گے سمبندھ وچک کے انترگت سمبندھ وچک سرونام کے انترگتی نے رکھا جائے گا پریشن وچک سب سے آسان جس میں سرونام میں جس سرونام میں پریشن پوچھنے کا بودھ ہو سے پریشن وچک کہتے ہیں تم کہاں تھے تم کہاں تھے یہ پریشن وچک ہے کیا میں اندر آؤں کیا میں اندر آ سکتا ہوں آپ نے دیکھا یہاں پر یہاں پر بھی پریشن کا بودھ ہو رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں تو جہاں پر ان شبدوں کا پریوک کیا جائے گا انہیں رکھا جائے گا پریشن وچک سرونام کے انترگت جو لاسٹ ہمارے پاس میں جو ٹائپ بچی ہے وہ ہے نیج وچک نیج وچک میں جو کرتا ہوتا ہے وہ خود کے لیے بات کرتا ہے سویم کے لیے بات کرتا ہے جس پرکار نیجی شبد کا ہم پریوک کرتے ہیں جب کسی کے نیجی کوئی تنگ ہے جو پرسنل تنگ کوئی ہے اس کے لیے نیجی کا ہم پریوک کرتے ہیں تو نیج شبد کار تو ہوتا ہے سویم یا خود ایک ادھارن میں آپ کو دکھا آتا ہوں میں سویم بھوجن اکالونگا جی سویم آپ نے دیکھا خود کی بات ہو رہی ہے میں خود اسے لینے جاؤں گا تو اس پرکار سے آپ نے دیکھا یہاں پر سویم بھوجن دو شبدوں کا میں نے پریوک کیا اور انہی شبدوں کے قارن انہیں کہا جاتا ہے نیج جوچک سرونام تو آپ نے دیکھا ہم نے چھے جو پرکار تھے سرونام کے وہ ہم نے کیے اس کے ترکت اور کچھ بھی شبد آپ کی جو بھیاکرن کی پستک اس میں دیئے ہوئے ہیں آپ انہیں ریڈ کریے جو چھے پرکار آج ہم نے کیے ہیں سرونام کے اس میں پورشو وچک نشی وچک انشی وچک سممند وچک پرشن وچک اس کے بارے میں ہم نے چرچا کی ہے جو پورشو وچک اس کو تین بھاگوں ماتا گیا ہے پورشو وچک سرونام میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس میں رہے گا وہہ رہے گا اتم پورش پھر آئے گا مدیم پورش اور جو تیسرے ستھان پر ہمارے پاس میں جو پورشو وچک رہے گا وہہ رہے گا انہی پورش تو اس پرکار سے ہمارے پاس میں یہ چھے پرکار تھے سرونام کے جن پر ہم نے اچھے سے چرچا کری آپ بھی جب کوئی ایسا اپویشے کرتے ہیں جس کے کچھ پرکار دیئے ہوتے ہیں تو انہیں اسی پرکار چارٹ کے مادم سے کیا کیجئے جتنی بار آپ چارٹ کی پریکٹس کریں گے آپ بہت آسانی سے اس کے جو پرکار ہیں ان کو یاد کر لیں گے اس پارٹ کو اچھے سے پڑھئے گا اگر کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے اسے نوٹ کیجئے گا انڈرلائن کیجئے گا جب ہماری ڈاؤٹ کلاس ہوگی اس میں ہم ضرور آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہیں ان کو کلیر کریں گے آج کے لئے اتنا ہی دھنے آوان